whenever we are talking about classification تو classification کو evaluate کرنا بہت زیادہ ضروری ہے evaluation سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو compare کرنا اس کے results کو جانچنا let's say کہ اگر ہمارے پاس کوئی tuple تھی اس کے against ہم نے کوئی label لگایا تو اب یہ چیک کرنا کہ کیا یہ label جو ہے class tag یہ correct ہے کی نہیں اس کو کہتے ہیں model evaluation اب ابھی تک جو ہم نے different classifiers دیکھے جن میں let's say ہمارے پاس basian classifier تھا جس کی base پہ ہم نے name based classifier دیکھا multinomial name base دیکھا اس کے بعد decision trees کو دیکھا if then rules کو دیکھا rule based classifiers کو دیکھا تو اب ان سارے classifiers کو کیسے compare کریں evaluate کیسے کیا جائے اس کو کہتے ہیں model evaluation model کیا ہے ہمارے جیسے ابھی ہم نے بات کی if else rules کی basian کی name base کی multinomial base کی decision trees کی yes different models ہیں to classify data اب ان کے results کو check کرنا کہ کون صحیح result دے رہا ہے کون صحیح نہیں دے رہا اسے کہتے ہیں model evaluation اب یہ model evaluation کیسے کی جاتی ہے اب model evaluation کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم چھوٹی سی problem statement کو اور short کرتے ہیں وہ کیسے کہ let's say کہ ہمارے پاس مجھے 6-7 classifiers کے صرف دو classifiers ہیں ہم check کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں کون بہتر perform کر رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا steps درکار ہوں گے وہ یہ steps ہوں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اپنے model کو train کریں گے using training data پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ unseen data پہ اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ unseen data پہ ہمارا model کیا result دے رہا ہے اور تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو classifiers ہیں let's say کہ ہم دو کچھ pick کر لیتے ہیں ایک ہم لے لیتے ہیں basian اور ایک ہم لے لیتے ہیں let's say decision trees تو ہم یہ دیکھیں گے یہ basian اور decision tree میں unseen data پہ کون سا جو ہے وہ correctly perform کر رہا ہے کون سا correctly perform نہیں کر رہا تو جو correctly perform کر رہا ہے وہ model بہتر ہے جو نہیں کر رہا وہ بہتر نہیں ہے اب اس کے لئے مختلف ہمارے پر evolution کے methods موجود ہیں جن کو ہم آگلی slides میں ابھی discuss کریں گے یہاں پہ صرف ان کا basic سا intro ہم دیں گے وہ methods کون کون سے ہیں پہلا method ہے holdout method random sum sampling cross validation bootstrapping اور اسی طرح پھر confidence intervals cost benefit analysis receiver operating curves confusion matrices تو ان کو ہم detail میں آہستہ آہستہ discuss کریں گے تو ابھی صرف ہم problem statement define کرنا چاہ رہے ہیں that is کہ ہمارے پاس data ہے training data testing data unseen data پھر ہمارے پاس different models موجود ہیں ہم نے data کو train کرنا ہے training data پہ unseen data کے اوپر ہم نے test کرنا ہے اور پھر جو models کا result آئے ہیں انہیں آپس میں compare کرنا ہے تو وہ compare کرنے کے لئے کیسے ہوں گے کیا steps ہوں گے اس چیز کو ہم continue کریں گے ہم entend've иной kij� کی суп�� κάποu چیز میں چیز?' چیز brinc چیز چیز چیز